اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سلوشن بائی ڈاکٹر ریاض اگر آپ کو میرے لیکچرز اچھے لگتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ سب کو فائدہ پہنچیں اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو میں اس کو ریپلائی کروں گا اب ایکسرسائز 3.1 کا کوئیسٹن نمبر 2 سال کرتے ہیں تو پہلا پارٹ ہے 1.96 into 10 power minus 5 اس کو ہم نے سٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس سانٹیفک نوٹیشن میں گیون ہے اس کو سٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اسی طرح لکھنا ہے 1.96 over اب یہ جو پوائنٹ ہے 1.96 یہ پوائنٹ میں ختم کروں گا اس پوائنٹ کے بدلے ہمارے پاس نیچے آئے گا 1 اور اس کے بعد 9 اور 6 کے بدلے ہمارے پاس آئے گا 0 اور 0 into 10 power minus 5 اب نیکس ٹپ میں یہ جو 10 power minus 5 ہے اس کو ہم پوزٹیو بنا دیتے ہیں نیچے لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اوپر رہ جائے گا 1.96 رہ جائے گا پوائنٹ ختم ہو چکا ہے over نیچے جو 100 لکھا ہوا تھا اس 100 کو 10 power 2 لکھ سکتے ہیں into 10 power یہ 10 power minus 5 تھا اس کو جب ہم نیچے لے کے جائیں گے تو 10 power plus 5 بن جائے گا تو 1.96 ساتھ لکھ سکتے ہیں 10 power 3 ہو تو ہم 3 zeros کے ساتھ لکھ دیتے ہیں یعنی 1 اور 3 zero 10 power 4 ہو تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 4 zeros تو اسی طرح یہ 10 power 7 ہے تو اس 10 power 7 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 7 zeros کے ساتھ یعنی 1.9.6 over 1 کتنے 0 لگائیں گے 7 1 2 3 4 5 6 7 اب ہمارے پاس standard form اس کا بن جائے گا میں اس کو یوں لکھیں گا 1 9 6 1 2 3 4 5 6 7 اور اس کے بعد 1 اب اس کو میں اس طرح سے لکھنے کا فائدہ کیا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ 0 6 کے بدلے ہیں اور یہ 0 اس 9 کے بدلے ہیں اور یہ 0 اس 1 کے بدلے ہیں تو ہم 6 9 1 as it is لکھیں گے اب اس کے بعد جتنے zeros بچتے ہیں یہ 4 zeros بچتے ہیں ان 4 zero کے بدلے اوپر کوئی بھی digit نہیں ہے تو یہ 4 zero ہم as it is لکھ دیں گے اور اس کے بعد 1 بچتا ہے اس 1 کے بدلے ہم نے کیا لگانا ہے پوائنٹ لگانا ہے اور پوائنٹ سے پہل ہم 0 ویسے لگا سکتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو 0.0000196 یہ ہے standard form اب 2nd part 4.23 into 10 power 6 6 اب لکھیں گے 4.23 اب میں نے point نہیں لکھا اس point کے بندے میں نے نیچے 1 لکھ دیا ہے اور point کے بعد 2 digits ہے 2 اور 3 وہاں پر ہم نے 0 اور 0 لگا دیا ہے into یہ 10 power 6 ہے اب پلس power positive ہے تو ہم اس کو نہیں لکھے جائیں گے اس کو expand کر دیں 1 6 0s لگا دیں گے 10 power 6 ہے تو 6 0s لگا دیں گے اب یہاں پر آسان ہو گیا ہے یہ 2 0s اور یہ 2 0s کاٹ دیں ہمارے پاس باقی answer بچ جائے گا 4 2 3 اب اس کے بعد کیونکہ ہم نے اس کو multiply کرنا اس والے نمبر کے ساتھ تو اس والے نمبر کے ساتھ multiply ہوگا تو جس طرح 1 2 3 4 4 0s اس کے ساتھ آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کا final answer standard form میں اب 3rd part solve کرتے ہیں 1 point 4 into 10 power minus 7 تو اس کو لگتے ہیں 1 4 a point کی جگہ میں 1 لگ دیا ہے اور point کے بعد ہمارے پاس 1 digit ہے 4 اس کی جگہ میں 0 لگ دیا ہے اور ساتھ ہی 10 power minus 7 ہے اوپر اس کو میں نیچے لے جاؤں گا 10 power plus 7 now this is equal to اس کو میں یوں لکھوں گا 1 4 over 10 power 8 کیوں 10 power 8 لگ دیا یہاں پر 10 power 1 ہے 1 لگ لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو basis same ہے یہاں پر بھی 10 ہے تو ان کی powers کو جو 1 اور 7 ہے ان کو 8 کریں گے تو کیا بن جائے 10 power 8 اب اس کو میں لگتا ہوں اس طرح سے 4 1 اب میرے پاس نیچے لکھا ہوا ہے 10 power 8 یعنی 8 0 لگائیں 1 کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور اس کے بعد 1 اب بہت آسان ہو جائے گا اس کو جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا آسان ڈیویجن کا طریقہ یہ ہے کہ اس 0 کے بعد 4 اس 0 کے بعد 1 میں نے اس طرح سے لکھنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ 6 zeros بچتے ہیں یہ میں اس طرح لکھنے ہیں اور اس کے بعد 1 ہے اس 1 کے بعد میں پوائنٹ آ جائے گا اور 0 لگا دیا 0.00000 0.0014 تو یہ ہمارے پاس standard form 4th part ہے 3.5 into 10 power 4 اس کو ہم لکھتے ہیں 35 پوائنٹ ختم کر کے 1 لگا دیا اور پوائنٹ کے بعد ایک ہی ڈیجٹ ہے 5 اس کے نیچے 0 لگا دیا into 10 power plus 4 ہے کیونکہ positive power ہے تو اس کو expand کر دیں گے یعنی 1 کے ساتھ کتنی 0 لگائیں 4 0 لگا دیں گے یہ پر اب یہ 0 0 کے ساتھ کٹ جائے گا ہمارے پاس answer بچ جائے گا 3 5 اب جب اس کے ساتھ 35 multiply ہوگا تو کتنی 0 ہے یہ 3 0 اس کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس standard form میں آ چکا ہے اب 5 part of question number 2 7 point 23 5 into 10 power minus 2 اس کو لگتے ہیں 7 2 3 5 over اس point کی بنی یہاں پر 1 آ جائے گا اور اس point کے بعد ہمارے پاس 1 2 3 digits ہے 3 0 لگا دیں گے into 10 power minus 2 اوپر اس کو میں اوپر نہیں لکھوں گا 10 power plus 2 تو اب یہ آ جائے 7 2 3 5 over 1 اب اس 1 کے ساتھ 3 0 یہ ہوں گے اور 10 power 2 2 0 یہ والے لگا دیں یا اس کو آپ یوں کر سکتے ایک step یہاں پر اوپر ہی بڑھا دیتا 7 2 3 5 over 10 power یہ پہلا جو 1000 لکھا ہوا ہے 10 power 3 لگ دیتے ہیں into 10 power 2 7 2 3 5 into over 10 power 5 کیونکہ basis same ہے power کو add کر دیتے ہیں 2 اور 3 کو add کر دیں 5 اس 10 power 5 کو میں نے نیچھے expand کر دیا ہے یعنی 5 0s لگانے 1 تو final step ہمارے پاس ہے 7 2 3 5 اب نیچے والا نمبر میں نے اس طرح سے لکھنا ہے 0 یہاں سے start کرنا ہے 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد 1 ہے اب ہمارے پاس آ جائے گا یہ پہلا 0 اس 5 کی بدلے ہے اس 3 کی بدلے ہے یہ 0 2 کی بدلے اور یہ 7 اس کا مطلق یہاں تک میں نے نمبر لکھنا ہے 7 2 3 5 اور اس کے بعد کوئی ڈیجٹ نہیں ہے یہ as it is لکھیں گے اور یہ 1 ہے اس 1 کے بدلے point لگا دیں گے اور یہ 0 شروع میں ویسے لگا دیں گے تو 0.0 2 3 5 تو یہ ہمارے پاس اس کا پاس پاس